بسم اللہ الرحمن الرحیم کشت ہمارے دوست ہیں کسان بھائی وہ زیادہ تجربہ نہیں ہوتا اور لگا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ اس طرح عمل بھی نہیں کرتے ان چیزوں پہ جس کی وجہ سے پھر وہ دھان اس طرح پیداوار نہیں دیتا خاطر خواب جس طرح ہونی چاہئے کل ایک میں فیلم میں گیا ہوں وہ تقریباً کوئی پنتالیس دن کی کلاپ ہو چکی ہے ابھی تک اس فارمر نے جڑی بوٹیوں کا سپریے نہیں کیا اور فرٹی لیزر جو خاد ہے جیسے ڈی اے پی ہوگی وہ ایکر بوری ڈالی ہوئی ہے ایک دفعہ نیٹروڈ ڈالی ہوئی ہے یوریا تین دفعہ ڈالی ہوئی ہے لیکن وہ بہت پریشان تھا کہ سر میری دھان کی فصل صحیح سے گروت نہیں کر رہی اور بالکل بھی گروت نہیں دی اس کی وجہ سب سے جو بیسک ہے وہ جڑی بوٹی ہیں آپ کو پتہ ہے سب دوست جانتے ہیں کہ آپ کا تقریباً کوئی پنتالیس سے پچاس فیصد خوراک کا حصہ جو ہے نا جڑی بوٹیاں لے جاتی ہیں جب آپ کی فصل پہ وہ ہیوی ہو جاتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں تو سمجھے پچاس کی جگہ ساٹھ پہ بھی چلی جاتی ہیں اب جب ساٹھ فیصد آپ کی خوراک کا حصہ جڑی بوٹیاں لیں گی تو پھر ہماری کراپ کو کیا ملے گا پھر ہماری کراپ کی کس طرح گروت ہوگی اور یہ ویسے سو دن کی فصل ہے اگر اس میں بھی ہم پنتالیس سے پچاس دن میں اس کو جڑی بوٹیوں کی بھی ٹائم لی جو ہے نا ہم نے تلفی نہیں کی تو پھر ہمیں جو ہے نا پیداوار اچھی نہیں دے سکتا تو اس تھی کا خیار رکھیں جو دوست دیکھ رہے ہیں اس تھی کو دیکھیں اور اچھے طریقے سے نا آپ اپنی دھان کی فصل کو جو ہے نا منیج کریں اور سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جڑی بوٹیوں کو جب تک خاتمہ نہیں کریں گے آپ کی فصل کا اٹھان وہ نہیں اچھی ہوگی اور اس کی گروت اچھی نہیں ہوگی ایک دوسرا اس دوست نے میں جو کل فیلد دیکھئے اس کی بات کر رہا ہوں اس نے دو تین سپریٹوں کی ہیں فنجی سیر کا بھی کیا ہے لیمڈا کا بھی کیا ہے ایس اے کا ایما ڈاک سے وہ بھی کیا ہے لیکن اس نے دانے دار جو بورر لگتا ہے اس میں جو ہے نا دانے دار نہیں ڈالے اور جو اصل میں آپ کے دھان کا جو جھاڑ بنواتا ہے اور جتنا جھاڑ ہوگا جتنا اچھا جھاڑ بنے گا اتنا جو ہے نا وہ پیداوار اچھی دے گا لیکن اس نے دانے دار کی بھی اپلیکیشن نہیں کیا حالانکہ ہوتا یہ یہ کہ جب آپ پنیری شیف کرتے ہیں تو تقریباً بیس دن بعد آپ کو ایک دانے دار کی اپلیکیشن کرنی چاہیے اس کے دس دن بعد مطلب جب آپ کی تیس دن کی فصل ہو جائے یا پچیس سے اٹھائیس دن کی فصل ہو جائے تب آپ نے جو ہے نا جڑی بوٹیوں کی تلفیق کرنی ہوتی ہے اپنی زمین کے حساب سے مطلب وہاں پہ کون سی زیادہ جڑی بوٹی آن نکل رہی ہے یہ تو ساکھ جانے جیسے اس کے لیے جو ہے نا سن کراب کے پاس لسی ام ہے وہ ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے نیو کیمسٹری ہے جو ہے نیرو لیوز بھی اور جو ہے نا براڈ لیوز بھی تمام کے لیے وہ ایک ہے سن کراب کے پاس آپ وہ کریں تاکہ جو ہے آپ کی پیداوار روست متاثر نہ ہو جب ہم جڑی بوٹیوں کا ٹائم لی تلفی نہیں کرتے تو وہ جو ہے نا پھر ہیوی ہو جاتے اپنی فصل پہ اور تمام خوراک حصہ وہ لے جاتے ہیں ہماری فصل کو پھر وہ نہیں لگتا جس کی وجہ سے ہماری پیداوار روست متاثر ہوتی ہے یہ تین چار چیزیں ہیں جڑی بوٹیوں کا سب سے پہلے خاتمہ کرنا ہے دو سے تین دفعہ جو انہاں آپ نے دینے دار کار ٹیپ ہو گیا یا کمانڈ سوپر ہو گیا یا سیجنٹا کا ویٹاکو ہو گیا یا کینزو کا ہے سفائر یہ تین چار پروڈکٹ ہیں یہ ایک ایکسیلنٹ پروڈکٹ ہیں آپ کے دھان کی فصل کے لیے تو ان کو دس دن پندر دن کے وقت سے جونا آپ اس کو چھٹا کریں تاکہ جونا جو بورا لگتا ہے وہ نہ لگے اور آپ کی جھاڑ بھی بنے اور پیداوار اچھے جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے ہماری پیداوار اوست اچھی نہیں آئی تینکیو